موسیقی 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 پنڈی سٹائل بس موسیقی چاہی کبیٹن زیر Prof در آلی یغفیو دم آلی الحمدللہ اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے پیارے ویورز آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے امید کرتی ہوں میں بھی خیر و آفیت سے ہوں دیکھیں آج سیکنڈ آف جون ہے لیکن موسم بہت ہی ڈلڈل ہے اللہ کرے سب خیر خیر ہو جائے کیونکہ موسم کی تبدیلی آخر زمانے کی نشانی ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں تو اسی لئے سب کو اپنا نیت پہ ضرور جھانکے اور ہم سب کو اللہ ہدایت نصیب کر لیں اور بس یہ دنیا میں ہم جیتے جی ایک دوسرے کے ساتھ راضی خوشی اگر رہ پائیں تو پھر وہی گنیمت ہے کیونکہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر بس سب لوگوں کو اپنے اپنے فکر ہی ہوں گے ایک بس ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن حشر کے میدان پہ وہی ایک ہماری سفارش کر رہے ہوں گے میری امتی میری امتی ادربیس وہاں پر تو نہ باپ بیٹے کا ہوگا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ماں بیٹی کی ہوگی نہ بیٹی ماں کی ہوگی وہاں پر سب لوگ اپنے اپنے فکر میں ہوں گے کہ مجھے جہنم کے آگ سے میں خود کو کس طرح بچاؤ بول گے اور یہ حقیقت ہے اور اس حقیقت کے آنے سے پہلے ہم سب کو اپنے اپنے نیتوں کو صاف کرنا چاہئے اور باقی میری زندگی میں تو بہت اتار چراؤ آئے لیکن اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت ہی حلال والی زندگی اور بہت ہی اتمنان بخش اور سیدھا سیدھا زندگی سے مجھے نوازا اور میں بالکل الگ دھلک رہتی ہوں اپنے آپ سے رہتی ہوں اور میں فکر اس چیز کا میں کرنے لگی ہوں اور کرتی بھی تھی کہ میں کسی کا گیبت نہیں کرتی ہوں اور میں کسی کا برائی نہیں کرتی ہوں اور جب میرے سامنے کوئی برائی کر رہے ہوتے ہیں گیبت کر رہے ہوتے ہیں تو میں اس کی خلاف ضرور اٹھکاری ہوتی ہوں تو وہاں پر میرے سب دشمن ہو جاتے ہیں باقی میرے اپنے خاندان میں بھی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف کشمیری لوگ ہی برے ہیں ہاں کشمیری لوگ واقعی میں بہت ہی برے ہیں کیونکہ میں اتنے سالوں سے مولی نہیں کارٹ رہی تھی کشمیریوں کو دیکھ بھی رہی تھی اور میرا حزبن بھی کشمیری ہے لیکن اللہ کے فضل و کرم سے وہ ان کشمیریوں سے ہٹ کے ہیں اسی لئے میں اللہ سے بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کیونکہ اللہ رب العزت نے ہی مجھے اچھی زندگی دی ہے بہرحال زندگی دنیا والی آسانی سے گزر رہے ہیں کسی کی محتاجی کے بغیر تو اتنا ہی کافی ہے کیونکہ جو زندگی اچھی اور بہت ہی مطلب ہم جتنے بھی شہرت عزت اور ہر چیز کی خوشیاں چاہتے ہیں وہ سب آخرت کے والی زندگی میں ملے جو جنت الفردوس میں ملے وہی میری چاہت بھی ہے اور وہی میری ارمان بھی ہے اور مجھے کسی کو دیکھ کے رشک بھی نہیں آتی ہے حسد بھی نہیں آتی ہے البتہ سب کو دیکھ کے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں ماشاءاللہ ضرور کہتی ہوں باقی میرے زندگی میں اپنے ماں کی عمر کے عورتوں نے بہت زیادہ مجھے دل دکھایا ہے بہت زیادہ مجھے دل دکھایا ہے اور ویسے انہوں نے دل دکھایا تو میں کبھی بیٹھ کے بھی سوچتی ہوں مجھے خوش ہونا چاہیے کیونکہ میں ان لوگوں جیسی نہیں ہوں تو اسی لئے میرا دل وہ دکھاتے ہیں مجھ سے کنارہ کشت بھی کرتے ہیں اور میں خود بھی ان سے کنارہ کشت کرتی ہوں واقعی میں تو میں ہی کرتی ہوں اسی لئے اللہ رب العزت سے میں ہر ممکن دعا کرتی ہوں کہ جو لوگ اچھے نہیں ہو مجھے ان سے کوسو کوسو دور رکھے اور جو لوگ صحیح ہو مجھے انہی سے جھرے رکھے کیونکہ یہ طاقت اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو اسی لئے اللہ رب العزت مجھے کسی طرح سے اس دلدل سے نکال کے مجھے الگ سے رکھتے ہیں تو وہی میرے لئے بہت ہی اتمنان بخش والی زندگی میری گزرتی ہے اور لہٰذا میری دونوں بیٹیوں کو بھی یہ سب فضول باتیں کرنا آتا بھی نہیں ہے اور ان کو سچ کہوں تو یہ دنیا داری والی بات ان کے سمجھ میں بھی نہیں آتے ہیں کیونکہ میں نے ایسی پرورش کی ہے بچوں کی کہ دنیا کی محبت سے لگاؤ نہیں رکھو اپنے گھر میں رہو جیسا بھی ہو اپنا گھر گھر ہے اور اسے پاک صاف رکھو اسی میں مطمئن رہو اور جو بھی آپ لوگ کو دل دکھائیں گے کچھ بھی ہوں گے اللہ سے پنہ مانگتے رہو اور ان کی ہدایت کے لئے دعا کرو میرے پاس یہی بات ہوتی ہے باقی بس بہت سارے عورتیں ابراؤڈ سے بھی آئے انڈیا کے دوسری جگہوں سے بھی آئے عرب ممالک سے بھی آئے اور کارٹمنڈو سے بھی آئے بہت آئے اور وہ سب اس قدر قیبت میں مشکول تھے اور اس قدر ایک دوسرے کے پیٹ پیچھے برائے اور سامنے اس قدر وہ لوگ بتیس نہ ہوتے ہوئے بھی پورے دکھانے کی کوشش اور ان کا وہ جو رویہ آپس میں دیکھ کر کے میں دنگ رہ گئی اور آخر میں نتیجہ کیا ہوا میں ہی فرس دشمن ان کے نظروں میں لگنے لگی لیکن میں خوش ہوں کہ اللہ رب العزت کو پتا ہے کہ کس نے کیا کیا کس نے کیا نہیں کیا کون کیسے باتیں کرتے تھے کس گھر میں لانت برستے تھے وہ سب آخرت کے دن وہاں پیش ہوں گے تو اسی لئے میں بہت زیادہ خوش ہوں کیونکہ دنیا میں انہی لوگوں کو برہاوہ ملتا ہے اور انہی لوگوں کے ساتھ جرے رہتے ہیں جو دو باتیں کرتے ہیں ایک سامنے ایک پیٹ پیچھے ایک تو وہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو مبارک ہو باقی کچھ لوگ تھے جو مجھے بہت پیار دیئے تھے چند پلوں کے لیے اور اس کے بعد پھر وہ بھی لوگ اسی کھیت کی مولی نکلے کیونکہ بات میں پھر میری ہی دل دکھانے لگے جو واقعات میں میں تھی ہی نہیں بچپن سے میں کچھ جانتی نہیں تھی انہی میں مجھے کچھ کچھ بول کے مجھے سنانے لگے بہرحال ان کے بیدل کھولا سونا چاندے ہیرہ موتی سے بھی کیوں نہ بنے ہوں لیکن آخر کرنا تو اس میں گس ہی ہے ٹٹی ہی ہے تو اس کا بھی وہ لوگ مجھے مطلب وہ دکھانے لگے دیور کہ ہمارے پاس یہ ہے وہ ہے تو ہو تو قبر میں تو لے کے جائیں گے نہیں تو قبر میں بدبودار بدبو چیز کے ساتھ رہنے سے اچھا دنیا میں سیدھے سادھے دنیا میں سیدھے سادھے زندگی گزارو اور جنت الفردوس میں فیرہ وہاں تو بہرحال بیدل کھلا ہوں گے نہیں کیونکہ یہ آخر گندی چیز ڈالنے کی جگہ ہے بیدل کھلا تو اسی لئے انسان کے جو اکل ہے نا وہ میٹر کرتا ہے انسان کے دل میں اگر گینہ ہو پوخص ہو کسی کے لئے پھر کہیں نہ کہیں سے گھوم بیر کر کے بات نکال کے پھر اپنے فراز باہر نکال دیتے ہیں لیکن بہرحال میں تو جانتی بھی نہیں ہوں کیا ہے لوگ کیا نہیں ہیں لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ ہم کھاندانی ضرور ہیں میرے باپ باپ کھاندانی ہے اور ہم کھاندانی امیر میں سے ہیں اور ہمارے کھاندان کے دور دور تک ایسی بات ہے ہمارے اپنے وہاں کہ یہاں کشمیری لوگ تو مجھے نہیں جانتے ہیں لیکن میں ایک کھاندانی ماں باپ اور ریسپیکفل فیملی سے بیلونگ ضرور کرتی ہوں یہ میں ضرور سر اٹھا کے کہوں گی اور میرے ماں باپ نے ناجائز کچھ کام کیا نہیں ہے جیسے آج کے زمانے میں ہوتے ہیں ماں باپ لوگ ہی ناجائز کرتے ہیں تو اسی لئے پھر بچے بے اولاد بھی ویسے باتیں کرنے لگتے ہیں بہرحال پھر بھی میرے دل میں اپنے رشتہ داروں کے لئے بہت زیادہ پیار ہے ان کے گناہ مغفرت کے لئے وہ دعا مانگتی رہتی ہوں اتنے گنےگار بھی نہیں ہوں جیسے اپنے آپ کو بہت اللہ والی سمجھتی ہوں بلکل نہیں اپنے آپ کو بہت ہی ادنا قسم کی اور بہت ہی گنےگار سمجھتی ہوں تو بس ایسی باتیں پھر آکی میرا تھوڑا سا شورٹ دیکھے گا پھر اس کے بعد آج کا ویڈیو میں یہی پہ اینڈ کرتی ہوں with lots and lots of love and affection سب کو میرے طرف سے اور یہ دنیا ہے نہیں کرنے والے دینے والے کو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف انکار کیے ہیں کہ ان کے لئے جہنم کا خوشبو بھی حرام ہے تو اسی لئے بس اپنے آپ سے رہیے گیبت مت کیجئے حسد مت کیجئے اور لوگوں کو پہچاننے کہ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو ضرور گوشش کیجئے تو بس میرے طرف سے آپ سب کو ڈھیر سارے دعا اور سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ